اسلام علیکم کوکنالوجی میں آپ سب کو خوش آمدید امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے گڑی پکوڑا کی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ بیسن ایک کپ دہی اور ایک کپ پانی ڈال کے اچھے سے مکس کیا آدھا کپ آئل میں ایک کھانے کا چمچ کٹی فی لسندرک ڈال کر فرائے کریں گے شامل کریں گے دو کھانے کا چمچ سورک میرچ ایک کھانے کا چمچ نمک آدھی چائے کی چمچ گرم مسالہ اور ایک چائے کا چمچ حلدی مسالے کو اچھے طریقے سے بھون کر اچھا سا مسالہ تیار کر لیں گے بیسن اور دہی کا جو بیس تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس میں جائے گا ڈیل ڈیٹر پانی پانی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا پکائیں گے اور اس کے بعد جیسے ہی بوائل ہونا شروع ہو جائے تو دم لگا کر اچھے سے پکا لیں گے پکوڑوں کے لئے ایک کپ بیسن لیا ایک چائے کا چمچ سورک میرچ ایک چائے کا چمچ نمک آدھی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچ اجوائن ایک کھانے کا چمچ سفید زیرا ایک کھانے کا چمچ کسوری میتھی آدھا کپ پانی ڈال کر مکس کیا ایک باری کٹی ہوئی پیاز بڑے سائز کی اور ایک باری کٹا ہوا آلو اس طرح سے دیکھیں اور چار سے پانچ عدد ہری میرچیں مکس کیا پکوڑوں کا مکسر تیار ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب اس میں مکسر ڈالیں گے پکوڑے بنا لیں گے پہلے میں نے ہائی فلیم پہ آئل گرم کیا اس کے بعد اس کو میڈیم کر دیا زبردست سے پکوڑے ریڈی ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے بعد گرم بلکل رڈی ہو چکی تھی پھر میں نے فلیم ہائی کار کے تھوڑی دیر کے لیے دو منٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے پکا لیا پکوڑے ڈالیں اور دوبارہ سے میں نے گرم کو سٹیم پہ رہنے دیا بلکل لو فلیم پہ آدھا کپ آئل میں ایک باری کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز اور پانچ جوے باری کٹے ہوئے لیسن کے اور ایک کھانے کا چمچ زیرہ ڈال کر فرائے کر لیا براؤن ہونے پہ ثابت صرف مرچیں ڈالیں بس تھوڑا سا اس کو فرائے کیا تڑکا رڈی ہے اور گڑی کے اوپر ڈال دیا ماشاءاللہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت اور بہت لذیذ کڑی پکوڑا رڈی ہو گیا اپنے پیاروں کے لئے بنائیں اور تعریفیں سمیٹیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ دونٹ فرگتو سبسکرائب لائک اور شیئر